اسلام علیکم آج میں نے پھر حکیم اگری تارہ حکیم تارہ محمودہ کے بضائف میں سے ایک اور قضیفہ آپ کا کنچارہ ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.abcari.org اس پر بھی ویڈر کا انشاءاللہ بہت بہت بزائف ہیں اور اجازت عام ہیں ہر ویڈر کے لیے مانشاءاللہ میں کوشش جاتے کہ میں ان کے بضائف آپ تک مجھاؤں آپ کو بتاؤں بھی حکیم کا ہر جمعیرات کو مغرب کی نماز کے بعد درست بھی دیتے ہیں اسے سنیے بھی انشاءاللہ تو شک فائدہ ہوگا ہے اللہ کے حکم سے جو بھی بھی دیفع کریں ہم یقین کے ساتھ کریں آج میں سورہ فاتحہ سے نام ممکن و مشکل تھے ہیں وسائل کا حل آپ کے ساتھ لیکے ہیں حکیم صاحب کی ذر سے اس کی اجازت عام ہے ایسے آپ کر سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ شب جمعہ کو یہ عمل شروع کرنا ہے پہلی شب سورہ فاتحہ ستر دفعہ پڑھنی ہے دوسرے دن سار دفعہ اگلے دن پچاس اور پھر تیس پھر چالیس پھر بیس آخری دن بودھکا ہوگا جس میں سورہ فاتحہ دس دفعہ پڑھنی ہے آپ نے یہ جیسے لکھا ہوا بیسے ہی کرنا ہے جمعہ کو کرنا ہے اور پھر اسی طرح آگے چلتے جانا جیسے یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں جیسے اس میں سورہ فاتحہ دس دفعہ پڑھنی ہے یعنی وہ دن بودھکا ہوگا آخری دن پھر اگلے دن سے وہی ستر دفعہ سے شروع کریں عمل کرتے وقت مقصد کا تصبر ہو دے میں رکھئے گا اور گھر کا ایک کونہ مطیب کرنے میں وقت اور جگہ ایک ہو مرد کھولے آسمان کے نیچے ننگے سار ہو کر پڑھیں اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی بار نہیں عمل پر مکمل یقین اور اعتماد ہو اگر مسئلہ زیادہ مشکل ہے تو دن میں دو دفعہ یعنی صبح اور شام بھی کل سکتے ہیں یہ درس حوالہ ستائیس ہمزان و مبارک دودہ یارہ میں انہوں نے بتایا تھا حضر حکیم تاریخ محمود صاحب کی طرح سے عمل کی سب کو اجازت ہے امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پہلانے کے امر ضرور کیجئے جگہیں اللہ پر رکھیں ہم اپنی مصیبہ کا تکلیف کا تصور جائم میں رکھیں گے